ریوہ میں اس وقت دردناک حادثہ ہو گیا جب اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گئی کالج کی چھاترہ نہاتے وقت ندی میں ڈوب گئی چھاترہ دوستوں کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ندی میں سما گئی سڈی آر ایف ٹیم کے مدد سے چھاترہ کی تلاش کی گئی لیکن ابھی تک اس پر کوئی سفلتہ نہیں مل پائی ہے معاملہ ریوہ کا ہے جہاں بی پی ایٹ کی چھاترہ میتھلی سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گئی تھی ندی میں نہاتے وقت اشانک اس کا پیر فصل گیا جسے وہ ڈوب گئی میتھلی کے دوستوں نے اس گھٹنا کی سوچنے آپ پولیس کو دی پولیس نے گھٹنا اس طل پر پہنچ کر گوتا کوروں گا سڈی آر ایف کے جوانوں کی مدد سے ندی میں چھاترہ کو دھوننے کی پوری کوشش کی لیکن اب تک چھاترہ کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے وہیں اس گھٹنا کو لے کر سڈی آر ایف پلاٹون کمانڈر پوشپین سنگھ چندیل نے بتایا کہ چھاترہ کی تلاش کی گئی ہے لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں مل پائی ہے اب پندرہ سر دسی ٹیم کے ساتھ چھاترہ کی تلاش کی جاری ہے پتہ جارہا ہے چھاترہ چھاترہ ندی کی گہرائی و بہاو سے انجان تھے پھر بھی باری باری سوے نہ آنے لگے کچھ دیر بعد بی پی ایٹ کی چھاترہ ندی میں اتری لیکن اس کا اچانک پیر فسل گیا جسی وقت تے جھارہ میں بہنے لگی جب تک اس کے ساتھی کو سمجھ پاتے تب تک وہ ڈوب چکی تھی لاپتہ چھاترہ میتھلی سنگ پریار پتیری تھانہ سوے لائنس جلا سپنا کی جانے والی ہے وہ افدیش پرتاب سنگیشت دیالے میں بی پی ایٹ کی چھاترہ ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں